بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ڈیسی رفتہ و ناصر جی ڈیس ٹوڈ نیکس نمبر ایکسرسائز بانو پینٹ فور ہے اس کا کوس نمبر فسٹ ہے کہتا ہے ویریفائی دا فالوینگ کیومیٹیٹیو پروپرٹیز تو ہم ہم نے اس میں کیومیٹیٹیو پروپرٹیز جو ہے وہ ویریفائی کرنا ہے تو اب ہمیں آہ ان کی تو کوسن سمجھاری کوسن کی انکم نے سال کرنا ہے لیفٹ سائیڈ اور آئٹن سائیڈ لیکن کیومیٹیٹیو پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں یا اس سے کیا مراد ہے تو کومیٹیٹیو پروپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ مربض کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم کیومیٹیو پروپرٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ دو ریشن نمبر ہوں تو ان کی کومیٹیو پروپرٹی سے کیا مراد ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ مربض چھوٹی تی دیفینیشن بیال ہم اس کو دیکھ لیتا کہ سمجھا لیے ہمیں کہتا ہے کہ in a commutative property the order of operation does not matter to understand this concept better let's look at example if raqib has the three apples in his bag and adds six more then it is same as is raqib has six apples and add three more ھیک ہو گیا اس میں وہ کہہ کہہ رہا ہے اگر raqib جو ہے اس کے پاس three apples ہوں اس کے بیگ کے اندر اور اس کے اندر six add کرنے ہو three اس کے بیگ کے اندر ہوں three apple اور six اس میں add کرنے ہو یا ایک دوسرا رکھ ہے اس کا کہ اس کے پاس اس نے جو raqib کے پاس six apple ہوں اور add کرنے ہو three یا تو اس کے پاس three apple ہوں اور six add کرنے ہو یا six اس کے پاس ہوں اور three add کرنے ہو تو یہ جو concept ہے یہ commutative property کراتا ہے کیا کیا مطلب اس کا اس میں ہمارے پاس دو طرح کی commutative property ہے ٹھیک ہو گیا اب اس commutative property کی آپ سمجھ آگئے ہوگی کہ ہمارے ہمارے پاس اگر six plus three ہو یا three plus six ہو تو left and side and right and side جب equal ہاتی تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں جی commutative property کیا بولتے ہیں commutative property اس کے اندر بھی ہمارے پاس دو طرح کی بات کی ہے لیکن بات ایک ہی ہے لیکن اس کا دوسرا ہے اس کے بیگ میں تین ایپل موجود ہیں اور کہتا ہے کہ ایڈ six مور اور six جو ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں چھے اس میں جمع کر لیں یا دوسری بات اگر اس کے بیگ میں چھے ایپل پہلے سے موجود ہوں اور three add کر لیں تو بات اسے میں three موجود ہوں six add کرنے ہو تو پھر بھی نائن بنے گا سکس موجود ہوں three add کرنے ہو تو پھر بھی result اس کا نائن ہی نہیں آئے گا تو یہ concept ہے commutative property کا کس کا ہے جی commutative property کا اب commutative property with respect to addition ہوتی ہے اور دوسری بات commutative property with respect to multiplication ہوتی ہے rational numbers کے اندر ہم پہلے اس کا first لیتے ہیں جی commutative property of rational number with respect to addition اگر ہم commutative property کو rational numbers میں دیکھیں with respect to addition تو وہ کیسی ہوتی ہے the addition of two rational numbers is commutative in general if a over b and c over d یہاں پر ہم addition کی بات کر رہے ہیں دو rational numbers کی addition کی بات کر رہے ہیں اور commutative property کو define کر رہے ہیں یہاں پر کہتا ہے کہ اگر a over b and c over d دو کوئی rational number ہمارے پاس موجود ہوں general farm سے لے رہے ہیں rational number general farm ہم کہہ سکتے ہیں a over b and c over d ہمارے پاس کہہ ہیں جی are any two rational number اگر یہ rational number ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ a plus b sorry a over b plus c over d is equal to c over d plus a over b کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ایک rational number a over b ہے دوسرا c over d ہے تو ہم لکھیں a over b plus c over d یا c over d plus a over b تو بات تو سیم ہی رہے گی چاہے آپ a over b plus c over d کر لیں چاہے c over d plus a over b کر لیں تو یہ مرپس کیا کلاتی ہے جی to meetative property of rational number with respect to addition یہ general farm ہے تو مثال کے طور پر اگر ہم لے لیتے ہیں یہاں پر one over two plus four over five is equal to four over five plus one over two تو ہم prove کر کے دیکھتے ہیں prove کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ equal بھی ہوگا کیا کرتے ہیں جی prove کرتے ہیں numbers میں تو سب سے پہلے دیکھیں جی one over two plus four over five ہے ہم left hand side لیں گے اس کی پھر اس کی right hand side لیں گے اور پھر اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ equal آتا ہے یا نہیں جی اب میں نے سب سے پہلے کہا کہ left hand side لے لی left hand side اس کی کیا تھی one over two plus four اور five اس کے الچیم کریں اس کے الچیم کرتے ہیں تو two کو five تو مڈیب لے گیا ٹین آ گیا ٹین اس کے الچیم آتا ہے الچیم لینے کا میں طریقہ آتا ہے میں نے باہر ہاں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے الچیم لیا جاتا ہے تو two اور five کا الچیم آگیا ٹین اب ٹو کو میں نے ٹین پہ ڈیوائیڈ کی آنسر آگیا one آسری five five کو وان سے مڈیب لے گیا five بریمینہ پلاس ویسے لگ لیا پھر five کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کی آنسر two آگیا two کو فورتھ مڈیب لے گیا four to eight جس کا ریزیلٹ کیا آگیا three over 13 over ten یہ میں نے left hand side لی اس کو solve کیا پھر میں right hand side لیتا ہوں تو right hand side میں کیا آتا four اور five plus one over two اس کو solve کریں اس کے الچیم بھی ٹین آتا ہے five کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کریں آنسر two آگیا two کو فورتھ مڈیب لے گیا تو eight آتا ہے درمیان میں پلاس ویسے لگ لیا پھر two کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کریں آنسر five آیا five کو وان سے مڈیب لے گیا تو five ایسے آگیا اس کو ایڈ کیا 13 over ten آگیا تو میں نے left hand side لی اس کا ریزیلٹ بھی 13 over ten آیا اور right hand side لی اس کا ریزیلٹ بھی 13 over ten آیا تو that is کہہ سکتے ہیں کہ left hand side equal ہے right hand side تو میں نے پروو کر دیا کہ کمیٹیٹیف جو پروپٹیز ہے وہ ہولڈ کرتی ہے ریشنل نمبرز میں with respect to اڈیشن ٹھیک ہو گیا تو یہ دو ریشنل نمبرز کی دلتے ہیں جی second اس میں ہے کہ کمیٹیٹیو پروپٹی of ریشن نمبر with respect to ملٹیبلیکیشن اگر ہمارے پاس کمیٹیٹیو پروپٹی ہو ریشنل نمبرز کے بیچ میں تو اس کو with respect to ملٹیبلیکیشن کیسے دیکھتے ہیں تو the کمیٹیٹیو پروپٹی of ملٹیبلیکیشن means changing the order of the number while multiplying does not change the answer if a over b and c over d are the two ریشنل نمبرز then یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس a over b and c over d دو ریشنل نمبر ہوں تو ان کو آگے پیچھے ملٹیبلیکی کروانے سے فرق نہیں پڑتا اگر ہم a over b multiply c over d کروانے اس کا result نکالیں اور c over d اور a over b کا result نکالیں تو same آئے گا یہاں ایک example اس کو verify کرتے ہیں example میں مارے پاس کیا ہے prove that 3 over 4 multiply 5 over 7 is equal to 5 over 7 multiply 3 over 4 اور اس میں سمبل کہہ رہا ہے پروو کریں کہ ہمارے پاس دو ریشنل نمبر ایک ہے 3 over 4 دوسرا ہے 5 over 7 3 over 4 multiply 5 over 7 اور 5 over 7 multiple 3 & 4 same آئے گا یہ prove کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں جی یہی وی 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 ہمارے پاس کیا بنتا ہے ان کا result same آئے گا یہاں میں دیکھیں 3 اور 4 multiply 5 over 7 ہے یہاں اوپر نے کچھ کٹتا نہیں ہے تو میں نے 3 کو 5 سے multiply کروانا ہے اور 4 کو 7 سے کروانا ہے تو 3 کو 5 سے کروں گا تو 15 آئے گا اور 4 کو 7 سے کروں گا multiply تو 28 آئے گا جس کا result آگا ہے 15 over 28 اسی طرح میں اس میں وہی سنیلیو ہے 5 کو 3 سے multiply کروں گا اور 7 کو 4 سے کروں گا 5 3 15 اور 7 4 28 اس کا result بھی اس کے equal آئے گا تو میں کہہ سکتا ہوں left hand side equal to right hand side یاد رکھیں جب بھی property کی بات ہوگی اس میں چاہے rational number ہو چاہے کوئی اور number ہو آپ میں اس چیز کو اس چیز کو اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ دو numbers کے درمیان چاہے عام کوئی numbers ہو rational number ہو real number ہو یا انٹیجرز ہوں تو آپ کو جب بھی commutative property آتی ہے اس سے مراد یہ ہوگا کہ مارے پاس first number اور second number کے multiply کرنے سے یا second number کو first number multiply کرنے سے result same آئے گا تو یہ اس کی commutative property کا لاتی ہے تو یہ تھی commutative property to irration numbers with respect to addition and multiplication یہ exercise start کرتے ہیں first question what is verify the following commutative property commutative property میں بتا چکا ہوں کہ دو جب ہم یہ ہمارے پاس ریشن نمبر ریشن نمبر کے درمیان میں کوئی بھی لے دیتے ہیں یہاں پر left hand side تو left hand side کیا یہاں پر منس 3 over 5 plus 6 over 7 یہ left hand side مارے پاس اب اس میں ہم نے کرنا کیا جی اس کا لینا ہے کیسے لیا جاتا ہے یہاں پر 5 اور 7 مارے پاس denominator ہم دو denominator کو دیکھ لیتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کر دیکھتے ہیں اس طرح سے 5 5 5 5 5 5 7 7 ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ یہاں پر دو آگئے پانچ اور ساتھ الچم ہوتا ہے پروڈکٹ آف آل ڈیوائیزر ال سی ایم پانچ کو ساتھ سے ملٹیپلائے کریں تو کیا ہوتا ہے 35 تو اس کا الچم کیا آ جائے گا جی 35 آ جائے گا اب نیکس ٹیپ ہوتا ہے کہ 5 کو 35 پر ڈیوائیڈ کریں تو آن سے رہتا ہے 7 سیون کو نیومیریٹر سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو سیون سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں ساتھ تین ایکیس پلس نیکسٹ نیکسٹ مرپس کیا ہے جی ساتھ کو 35 پر ڈیوائیڈ کریں تو مرپس کیا آئے گا پانچ پانچ کو تین سکھ سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں پانچ سے تیس آگیا ٹھیک ہو گیا یہ منس ٹونٹی وان ہے یہ پلس ٹھرٹی ہے اس کو اس میں سبٹیک کر رہیں گے تو مرپس آنچہ رہتا ہے نائن اور یہاں پر مرپس رہا گیا ٹھرٹی فائیف یہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ سولپ ہو گئے پھر ہم لیتے ہیں یہاں پر رائٹ ہنڈ سائیڈ جو رائٹ ہنڈ سائیڈ مرپس کیا ہے جی سیکس آور سیون پلاس مینس تری آور فائیف تو یہاں پر کیا ہے جی اس کے ہیلشم کرتے ہیں سیون اور فائیو کا ہیلشم ہم نے پہلے بھی کیا تو وہ کیا بنا تھا ٹھرٹی فائیف سیون کو ٹھرٹی فائیف ڈیوائیڈ کرتے ہیں آنچہ رہا تھا فائیف فائیف کو سیکس ملٹیپلہ کیا تو ٹھرٹی درمیان میں پلاس ہے اس کو ویسے لکھ لیتے ہیں پانچ کو پینتیس پر تقسیم کیا ساتھ آگا ساتھ تین اکیس مینس اکیس آگیا نیکسٹ تھرٹی ہے پلاس مینس مینس ٹونٹی بان اور ادھر آگیا تھرٹی فائیف تیس میں سے اکیس سپٹیک کرتے ہیں مربعہ ساتھ آنچہ رہا تھا نائن اور یہاں پر آگیا پینتیس دیکھیں لیفٹن سائیڈ سال کی رائٹن سائیڈ سال کی تمہارا پاس کیا آگیا جید لیفٹن سائیڈ ایکول ٹو رائٹن سائیڈ یہ ایکول آگیا تو ہم نے اس کو ویریفائی کر دیا ہم در لکھ دیں گے ہینس ویریفائیڈ تو یہ مربعہ جو کمیٹیٹی پروپٹی یہاں پر ویریفائیڈ ٹھیک ہو گیا جی نیکس دیکھتے ہیں اس کا سیکنڈ بارٹ اس میں بھی ہم کمیٹیٹی پروپٹی ویریفائی کرنی ہے تو اس کے لئے کہا رہا تھا اب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں لیفٹن سائیڈ تو لیفٹن سائیڈ ایدھر کون سی یہ نہیں سیون آور ٹین پلاس منس ٹو آور فائیف تو ان کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم نے دو فریکشنز کے درمیان پلاس کا سائن آ رہے تھے سمجھل ہم اس کا الچیم کریں گے الچیم کیا آتا ہے جی ٹین اور فائیو کے الچیم ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ٹو پہ ڈوائیڈ کرتے ہیں دو پانچ دس پانچ ویسے آگے ڈوائیڈ نہیں ہوتا پھر فائیو آنزار فائیو فائیو آنزار فائیو تو یہاں پر میں بس آگیا ٹو ملٹیپلائے فائیو اس کو ملٹیپلائے کریں judicial کیا آتا ہے ٹین آٹا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر اس کیلچم رکھیں گے ٹین ٹین کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کریں گے دینومیٹو ٹین لیکہ ڈیوائیڈ کریں گے دینومیٹو ٹین کو دینوٹیٰڈ کی آنسر 1 آگا Dollar 1 کو 7 جا ملٹیپلائے کریں گے 7 1 7 پلاس 5 کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کی آنسر 2 لیفٹ اینٹ سائیڈ آگئی یہ رائٹ اینٹ سائیڈ آگئی رائٹ اینٹ سائیڈ کیا جی مربان منس 2 آور 5 پلاس 7 آور 10 اس کے آلشم کرے تو گیا آتا ہے جی 10 ابھی ہم نے کر کے دیکھا ہے کہ آلشم کیا آتا ہے 5 اور 10 یہ 10 اور 5 سیم آتا ہے پانچ کو 10 پر تقسیم کرے دو آنسر آگیا دو کو منس 2 سے ملٹیپلے کریں تو 2 تو منس 2 منس 4 آگیا پلاس ٹین کو ٹین بڑیڈ کی آنسر ون اور سیمون ویسے آگیا ساتھ میں سے چار نکالا تو تھری اوبر ٹین یہاں پر دیکھے لیفٹ اینٹ سائیڈ ایکوال ہے رائٹ اینٹ سائیڈ کے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لیفٹ اینٹ سائیڈ ایکوال ٹو رائٹ اینٹ سائیڈ ہینس ویریفائی ٹھیک ہو گیا نیکس چلتے ہیں اس کے تھرڈ پارٹ کی طرف تو اس میں ہم نے ویریفائی کرنا ہے اس کو تو ہم لیتے ہیں جی سب سے پہلے لیفٹ اینٹ سائیڈ تو لیفٹ اینٹ سائیڈ کیا ہے جی تھری اوور منس 2 ملٹیپلائے منس 5 آور سیمون اب اس میں ملٹیپلیکیشن کی جو پروپرٹی وہ اس میں پھول کرنی ہے لیکن ملٹیپلیکیشن آرہا ہے پہلے پلاس آرہا تھا اس کو کیسے کیا جاتا ہے جی اوپر نیچے دیکھیں کٹتا ہے کار لیں ادھر باری نومینیٹر کو نومینیٹر سے ملٹیپلائے گا درومینیٹر کو درومینیٹر سے تین کو پانچ سے ملٹیپلائے کروا دیں گا تھیری ملٹیپلائے منس 5 اور نیچے منس 2 ملٹیپلائے سیمن تین پانچ پندرہ اور سات دو چودہ تمہارا منس منس سے کٹ گیا اس کا آنسر کیا آ گیا 14 آور 15 ادھر آئی رائٹنڈ شائیڈ تو رائٹنڈ شائیڈ میں کیا جی ملٹیپلائے منس 5 اور سیون ملٹیپلائے 3 اور منس 2 اس کی لیفٹ رائٹنڈ شائیڈ سال کرتے ہیں جی اس میں کیا جی اوپر نیچے کچھ کٹتا نہیں یہ تم کہ کریں گے نومینیٹر کو نومینیٹر کو درومینیٹر سے تو منس 5 کو ملٹیپلائے کروائیں گے 3 کے ساتھ اور سیون کو ملٹیپلائے کروائیں گے سیون ملٹیپلائے منس 2 تو منس ویسے آگئی پانچ تین پندرہ اور درومینیٹر میں ساتھ دو چودہ اور منس ویسے آگئی منس منس سے کٹ گئی جو در آگیا 15 اور 14 دیکن لیفٹن سائد سیم آگئی تو میں کہہ سکتا ہوں left hand side equal to right hand side نیچے اول لکھنے ہیں انس ویریفائیڈ نیچ مربا فور پارٹ ہے جیس کا اس بھی ہم نے کہہ کرنا ہے جی کمیٹیٹیو پروپورٹی فول کرنی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہمارا کیا جی ہم لے لیتے ہیں left hand side تو left hand side کیا جی 15 over 26 multiply 15 over 45 تو یہاں پر دیکھیں کچھ کٹتا ہے کارلیزر باقی ویسے لکھنے ہیں تو پانچ پر کٹیں گے یہ پانچ تین 15 اس کو پانچ پر کٹیں گے پانچ نو 45 پھر تین ایک تین 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 نو یہ آگیا اب تین ایک تین تین پانچ 15 تو یہاں پر آگئے 25 over 26 ٹھیک ہو گیا اس کی left hand side left hand side کی کول آگئے تو میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں ہوں left hand side is equal to right hand side hence verified ہم نے verify اس کو کر دیا ٹھیک ہو گئے گئے question number two مربا سری verify the following associative property ہم نے مربا یہ associative properties دی گئے ان کو verify کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ associative property کانسی ہوتی ہے تو چلیں start کرتے ہیں جی definition دیکھتے ہیں سب سے پہلے sorry associative property کی طرف مو کرتے ہیں associative property کیا ہوتی ہے the associative property means that you can join or combine things in any order and still get the same answer for example rakib went to the supermarket and bought ice cream for 12 rupees bread for eight rupees and milk for fifteen rupees اس کے اس نے جو کریم آئس کریم میں وہ بارہ روپے میں لی اور اس کی بارہ روپے کی تھی اور جو bread تھا وہ آٹھ روپے کا اور جو ملک ہے وہ پندرہ روپے کا he gave the cashier 35 rupees for everything اس نے total جو cashier کو دیے وہ کتنے دیے جی 35 روپیز he always got the same answer not matter in which order he added them یہاں پر اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس میں اس کے آرڈر میں changing کر لے تو اس کے جو آنسر میں فرق نہیں آئے گا کیا مطلب ایک طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو آئس کریم وہ لی بارہ روپے کی پھر دوسری بات کر رہا ہے کہ جو اس نے bread لیا آٹھ روپے کا اور پھر پندرہ روپے کا اس نے ملک لیا ان سب کو ملٹی پلے کروائیں سوری ان سب کو ایڈ کریں تو یہ بنتا 35 اگر ہم ایسے لے لیں کہ 15 پہل رکھ لیں 12 بعد میں رکھ لیں اور اسی طرح آٹھ اس میں رکھ لیں یا اس کو آسان الفاظ میں ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 12 پلاس 8 پلاس 15 ہے اگر ہم ایسا کریں کہ ان دونوں کو پہلے ایڈ کر لیں اور جو آنسر ہے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیں تو یہ ایکول ہوگا کہ جب ہم مارے پاس اس طرح ریلٹ ہو ان دو لاس دو کو پہلے جمع کر لیں پھر فرسٹ والے کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں تو ان کا ریلٹ 35 35 ہی آئے گا تو یہاں پھر کہہ رہا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو آگے کوئی دو نمبر پہلے ایڈ کر لیں تیسرا بعد میں سول کریں یا کوئی آخری دو پہلے کر لیں پہلا جو ہے وہ بات میں سول کریں تو ہیڈ سیم ہی آئے گا اس کو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اسو شئیو پروپٹی ڈیا پروپٹی فیش نمبر ویڈ ریسپیکٹو ڈیشن آئی شن ایسا مزید سمجھائے گی اسو شیو پروپٹی ہوتی ہے تو ریش نمبر میں ٹھیکٹو ڈیشن کیا ہوتی ہے اس میں کہتا کہ اف پی آور کیو آر آر آور ایس ڈی ور یو یہ مرات 3 ریشن نمبر ہیں جن آقارڈنگ تو مراتی پروپٹی آف اڈیشن ہم مراتی پروپٹی فیشن کی بات کر رہے ہیں تھیری ہمارے پاس ریشنل نمبر ہیں تو اکاورڈنگ ٹو اسو سیو پروپرٹی آف اڈیشن وی ہیو ان کو ایسے لکھیں گے کہ ہمارے پاس پی اوور کیو ہے پلس آر اوور ایسے ان دونوں کو پہلے بریکٹ میں لکھ لیا اور پلس لاسٹ والا جو اس کو ویسے لکھ لیا یہ ایکول ہوگا کہ جو ہمارے پاس پہلے ہے اس کو ویسے لکھ لیں اور لاسٹ دو کو بریکٹ گندر لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس اسو سیوٹی پروپرٹی بنتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس اگزیمپل سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے پرووڈ ایٹھ 3 اوور 4 پلس 5 اوور 2 پلس 1 اوور 2 is equal to 3 اوور 4 پلس 5 اوور 2 پلس 1 اوور 2 یہ ہم نے پرووڈ کرنا ہے تو اس کو پرووڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اسو سیوٹی پروپرٹی سے کہ آپ لیٹ اینڈ سائیڈ لیں تو فرسٹ 2 کو ایڈ کریں بریکٹ والے پہلے اوور 2 کو ایڈ کریں اور جو ریزیلٹ آئے اس کو تھرڈ وایڈ کے ساتھ ایڈ کریں اس کو سال کر لیا پھر ریٹین ڈ شیڈ میں لابین کو پہلے آئیڈ کریں جو اس کا ریزیلٹ اگر دیکھا ہوں بیٹ ایڈ کرنا تو آپ کو آتا ہے تو یہاں پر اس کے لے لی تو فرسٹ 2 کو میں کہہ کیا تو یہ آگیا تھوری پلس 10 ہے آور اور اس کے ساتھ یہ ویسی آگیا اس کو سول کیا تو یا تھرٹین اوبر فور اور وان اوبر ٹو اس میں ایڈ کر دیا اب ان دونوں کے آلشم کرتے ہیں آلشم کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے میں کہتا ہوں باقی پریکٹیکل ایک ویسن میں کریں گے ان دونوں کو ایڈ کیا تو اس کا ریلٹ آگا ففٹین اوبر فور اسی طرح رائٹنٹ سائل لیتے ہیں لاسٹ کو ایڈ کیا تو اس کا ریلٹ آگا سکس اوبر ٹو اور فرسٹ جو ہے ریلٹ نمبر اس کے ساتھ اس کو ایڈ کریں اس کا ریلٹ بھی وہی آتا ہے جو اس کا آیا اس سے مراد ہی ہے کہ فرسٹ ٹو کو ایڈ کریں اور بعد میں تھرٹ کریں یا لاسٹ ٹو کو ایڈ کریں فرسٹ کو بعد میں ایڈ کریں اس کے ریلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ مرواس کہلاتی ہے اسو سیوٹیو پروپرٹی او فریش نمبر وید رسپیکٹ ٹو اڈیشن ٹھیک ہو گیا اس طرح وید رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن کی بات کر لیتے ہیں ریشن نمبر میں کیا ہوتی ہے تو وین بھی ملٹیپلائے تھری نمبر ایٹ ڈاز ناٹ میٹر ہاو بی گروپ ڈیم بیک آز دا آنسر بی دا سیم ہمارے پاس وہی ریشن نمبر لیتے ہیں پی آور کیو آر آور ایس آن ٹی آور یو آر تری ریشن نمبر دین اکورڈنگ ٹو سیسیو پروپرٹی ملٹیپلیکیشن بھی ہے اس میں میں نے یہ کہا کہ پہلے دو نمبر کو ملٹیپلیک کروائیں اور اس جو ریزلٹ آئے اس کو تیسرے کے ساتھ ملٹیپلیک کروائے تو اس کی لیفٹنٹ سیڈ آجاتی ہے پھر آخری دو کو ملٹیپلیک کروائیں اور پہلے اکسر ملٹیپلیک کروائیں اور اس کا جو ریزلٹ آئے پہلے سے ملٹیپلیک کروائیں تو جو ریزلٹ آئے گا وہ لیفٹنٹ سیڈ رائیٹ سیڈ ایکول آئے گا اس میں فرق نہیں پڑھا ٹھک ہو گیا ویسے اگر ہمیں عام نمبر کی بات کرو جیسے ریشن نمبر ریل نیچرل نمبر ہوتا ہےone to three تو اس کو میں کیسے لیتا ہوں کہ میں one اور two کو ملٹیپلیک کروائے اور بعد میں three کے ساتھ ملٹیپلیک کروائوں soone to one can do two two آ گیا پھر three so multiple two three six آتا ہے ٹھک ہو گیا اسی طرح one multiply to multiply three ہے آخری two کو پہلے میں لیکن دو تین چہ اور چھے تو دیکھیں اس کا ریولٹ سے ہی آتا ہے یہ ریشنیل نمبر تو یہ ریشنل نمبر ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں نہیں فرسٹ 2 کو ملٹیپلے کروانا ہے لیفٹر سائٹ کے اندر لیفٹر سالے نیزیں فرسٹ ریفٹر سائٹ اس میں کیا ہے ہماری فرسٹ کو ملٹیپلے کروانا ہے دو اس کا ریز فرسٹ آیا پندرہ بٹا چودہ اور دیسرا تھا لازٹ ساتھ ہے ڈالا ایسے لزیو پس کو ملٹی پلائے کرواھیا is کا ریلٹ آا ہے فائیو آور 14 کیا ریلٹ آتا ہے ایسی طرح رائیٹ اینٹ میں کیا کیا جی اس کی رائیٹ اینٹ سائڈ لی لازٹ کو ملٹی پلائے کرواھیا ہے جو ریلٹ آتا ہے ثری اوپر سیکس ہے تو فرسٹ نمبر جو تھا اس کو اس سے ملٹی پلائے کرواھیا تو اس کا ریلٹ آیا ڈالا ہے فائیو آور فیٹھو فورٹین قبول لیفٹ سائڈ اور رائیٹ سائڈ یہ رائٹ انڈ سائیڈ ہے یہ رائٹ انڈ سائیڈ ہیں یہاں پر دیکھیں لیفٹ انڈ سائیڈ اور رائٹ انڈ سائیڈ سیم آتی ہے مارا پاس دو تین ریشن نمبر مارا پاس میکلocide ہیں اگر کوئی سے دو فس جو ہیں ان کو ملٹیپلPoint کروا کے تیسرے کے ساتھ اس کا ملٹیپلیکشن کریں یا آخری دو کو ملٹیپلJared کروا کے پہلے کا ذکھunta ملٹیپلیک کریں حیرت سیم آتا ہے اس میں left and side right and side کے ایکول آتی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس associative property of ration number with respect to multiplication addition of multiplication میں صرف sign کا difference ہے کام same ہی کرتے ہیں اس میں question number two میں مرور first part اس کا اس میں ہم نے کہہ کرنا ہے جی اس میں associative property fulfill کروانی ہے تو سب سے پہلے ہم کہہ کرتے ہوتے ہیں جی left and side لے لیتے ہوتے ہیں تو left and side اس میں کیا ہے جی وہ مر پاس ہے four over three plus two over five plus three over seven تو اس کو solve کرتے ہیں ہی ساہ سے پہلے ہم نے کہہ رہے بریکٹ والے جو مرپس fraction ان کو solve کرنا ہے تو بریکٹ گندرے مرپس آ رہا ہے four over three plus two over five تو اب ہمیں اس میں چاہیے three over five کے الچیم الچیم کیسے find کرتے ہیں اس طرح سے three ہے three ones are three five ویسے آ جاتا ہے پھر one one ایک ویسے آ گیا ہے پانچ ایک پانچ تو یہاں پر مرپس اس کا الچیم کیا آتا ہے جی پروڈکٹ آف آل ڈیوائزر آل ڈیوائزر جو مرپس ہیں اس میں ان کا پروڈکٹ ہم نے دینا ہے تو three کو five سے ملٹیپلہ کرنا تو کیا آتا ہے fifteen تو اس کا الچیم کیا آ گیا fifteen تو یہاں پر ہم لکھیں گے سوری اس کے نیچے ہم لکھیں گے fifteen اب نیکسٹ ایپ ہوتا ہے کہ اس three کو ڈیوائیڈ کریں fifteen پر تو مرپس کیا آتا ہے three کو five fifteen بھی دیوائیڈ کیا آ گیا five five کو four سے ملٹیپلہ کریں تو تمہار بس آ گیا twenty پلاس پھر five کو fifteen بھی دیوائیڈ کیا آنسر three آ گیا three کو two سے ملٹیپلہ کیا تو six آ گیا پلاس three over seven یہاں پر مزید اس کو سوال کریں twenty بھی six آٹ گیا تو twenty six fifteen پلاس three over seven آ گیا اب نیکسٹ نمبر بس two rational ریشنل نمبر مزید آ گیا ان کا ہم الچم کریں گے ان کا ہم الچم کریں گے تو ایک ایک ملٹیپلہ پس 15 نہ دوسرا seven اس کا الچم کریں three پر three five fifteen اور seven ویسے پھر five 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 seven ویسے پھر one seven one seven اس کا product ہمارے پس LC میں ہوتا ہے ان کا product کیا آتا ہے 35 15 15 17 105 15 ساتھ ملٹیپلے کریں کیا آتا ہے 105 اس کو ملٹیپلے کروا کروکے دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر کہ مرے پاس 15 کو ملٹیپلے کریں ساتھ کے ساتھ کیا آتا ہے پانچ ساتھ پینتیس ملٹیپلے کروکے حاصل تین سات ایک سات اور تین دس اس کا انصر آگیا 105 تو یہاں اس کا LC میں ہوتا ہے مرے پاس 105 اب نیکس ٹیپ ہے کہ 15 کو 105 پہ ڈیوائیڈ کریں اور جو آنسر آئے اس کو 26 ملٹیپلے کریں تو یہاں پر ہے 105 اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 15 پر کریں ڈیوائیڈ پانچ تین پندرہ پانچ دو دس اور پانچ ایک پانچ تین ایک تین سات تین ایک آنسر کیا آگیا سیمن سیمن کو ٹونٹی سکھ ملٹیپلے کروکے دیں تو ٹونٹی سکھ کو سیمن ملٹیپلے کروایا تو کیا آیا سات چھ بی آلیس دو حاصل چار سات دو چودہ اور چار اٹھارہ تو یہاں پر کیا آگیا ایک سو بی آسی یہاں پر کیا آگیا ایک سو بی آسی نیکسٹ پلس سات کو ایک سو پانچ پر تقسیم کریں ایسے تقسیم کر سات ایک سات دس میں سات نکالے تین ادھر لگا پانچ سات پانچ پین تیس یہاں پر آنسر آگیا فیفٹین سات کو میں نے ایک سو پانچ پر تقسیم کیا تو آنسر آیا فیفٹین فیفٹین کو تری سے ملٹیپلے کر لیں تو یہ بن جاتا ہے فورٹی فائیف ٹھیک ہو گیا تو نیکسٹ اس کو ایڈ کر اب ہم سول کرتے اس کی رائٹ ایڈ سائیڈ تو رائٹ ایڈ سائیڈ اس کی کیا جی وہ لکھ لیتا ہے فور آور تھری پلس ٹو آور فائیف پلس تھری آور سیمن سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بریکٹ والے پہلے سول کرنے بریکٹ میں مروس فائیف اور سیمن ساتھ آگیا تو اس کا آئے گا پانچ ساتھ پینتیس تو یہاں پر لکھ لیں پینتیس پانچ کو پینتیس پر تقسیم کرے ساتھ آگیا ساتھ دو ساتھ دو چودہ پھر ساتھ پینتیس پینتیس پانچ آگیا 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 پانچ کو سیمن کرے تو فیفٹین آتا ٹھک ہو گیا نیکس آگیا 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 دو ریشنل نمبر ان کو ان کا آگیا نکالتے ہیں آگیا 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 سات ایک سات تو یہاں پر پروڈیکٹ آگا ہے تھی نمبر کا تو دیکھیں کیا بنتا ہے اس کیلچیم تین پانچ پندرہ پندرہ سات پہلے بھی امکر سکیں ایک سو پانچ آتا ہے اس کیلچیم تو یہاں پر لکھ لیں گے ایک سو پانچ نیکسٹ سری کو ڈیوائیڈ کریں ایک سو پانچ کے اوپر تو مرپس آنسر کیا جاتا ہے پینتیس پینتیس کو چار سے ضرب کریں تو مرپس آجاتا ہے ایک سو چالیس آپ جب کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر پینتیس کو ایک سو پانچ پہ تقسیم کریں تو آنسر کیا آتا ہے تری تری کو ٹوانٹی نائن سے ملٹیپلہ کریں تو کیا آئے گا تین نو ستائیس سات حاصل دو تین دو چھے اور دو آٹھ ستاسی آگیا نیکسٹ ان کو ایڈ کر لیتے ہیں اس کو اس میں ایڈ کریں تو مرپس کیا ایک سو چالیس جو ہے اس میں ایٹی سیمن ایڈ کرنا ہے تو یہ سیمن زیرو سیمن ای آٹھ سے بارہ دو حاصل ایک دو سو ستائیس اور نیچے آگیا ایک سو پانچ تو یہاں پر مرپس لیفٹ ہنٹ سائیڈ اور رائٹ ہنٹ سائیڈ دیکھ کے ایک والا آگیا لیفٹ ہنٹ سائیڈ بھی یہ تھی رائٹ ہنٹ سائیڈ بھی یہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں لیفٹ ہنٹ سائیڈ ایکول ٹو رائٹ ٹنٹ سائیڈ تو ویریفائی کرنا تھا یہی تو ویریفائی ہو گیا تو میں ہمارے پاس تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے ویریفائی کرنا ہے تو لیفٹنٹ سائیڈ لے رہتے ہیں تو لیفٹنٹ سائیڈ مارے پاس آگے ٹین تو لیفٹنٹ سائیڈ کرنی ہے لیکن پیدے تھوڑا سے اس میں دیکھن کرلیں جی سکتا ہے تو ہم اس میں ایک اگر آپ آجاتا ہے پھر یہ تو اس کو سال کرتے ہیں سب سے پہلے ہے بریکٹ والے کا جو الچم کریں گے بریکٹ میں مربوس آ رہا ہے ٹو اور ٹویل اس کا الچم نکال لیتے ہیں پہلے تو ٹویلو ہے اور ایک سائٹ پہ ٹو ہے اس کا الچم نکال لیں تو کیا آئے گا دو اکسا ڈیوائیڈ کریں دو چھے بارہ دو ایک دو پھر دو کے ساتھ دو تین چھے ایک ویسے پھر تیری تیری واندھا تیری واندھا ویسے آگیا تو یہاں پر الچم اس کا کیا آتا ہے جی دو دو چار چار تی بارہ مربوس ٹویلو آگیا اب نیکس ٹیپ ہے ٹویل کو ٹویل پھر دوائیڈ کی آنسر وان آگیا وان کو ٹین سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹین آگیا پھر مینس بیچ میں ویسے لگا لیے ٹو کو ٹویل پھر دوائیڈ کی آنسر سکس آگیا سکس کو ٹی سکس آگیا مینس ٹھری اوبر فور مزید سال کریں چھے سٹ میں زیادہ سے نکال لیں تو چھپن مینس ٹھری اوبر فور آگیا ٹیک ہو گیا یہاں پر یہ ٹو پر ڈوائٹ ہاتا ہے اس کو ٹو پر کار لیتے ہیں دو دو چار ایک آزل دو آٹھ سولہ اس کو دو پر کارٹے ہیں دو چھے بارہ پھر دو تین چھے اور دو ایک دو چار دو آٹھ تو یہاں پر مربوس اس کا ریلٹ آگیا مینس ٹھویلو آگیا مینس ٹھری اوبر فور آگیا اب اس کیلشیم کرتے ہیں ان دونوں کیلشیم لیں گے تو مربوس کیا آتا ہے ان کیلشیم گرام کیلشیم کیا آتا ہے ٹری اور فور آہ تو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں ان کیلشیم کیا آگا ٹو پر چیک دو اوائٹ کرتے ہیں ثری طرم دو چار ۹ پور دو ایسے دو ایک دوۗ پر دوfigورت کرتے ہیں تن ایک تین ایک طریقے آگا ٹو نلیب Cent то three اگز کلشیم جو خوش بسم کیا آگا ہوا اس کا طرم ڈو چار 14 بارہ تو یہاں پر اوabl hicس کے آگا ٹویلیات ٹی tag 3 کو ٹویل composition دوائیڈ کریں تو کیا انصار جاتا ہے فور کو فورٹین سے ملٹی پلائے کروا لیتے ہیں تو فورٹین کے ساتھ فور کو ملٹی پلائے کیا ہے چار چار سولہ حاصل ایک چار ایک چار اور ایک پانچ تو یہاں پر آگئے منس ففٹی سکس بیچ میں منس ہے پھر چار کو بارہ پر تقسیم کیا انصار تین آگیا تین کو تین سے ملٹی پلائے کیا تین تین نو آگیا نیکسٹ نیکسٹ نمور پاس کیا جی یہ بھی منس یہ بھی منس منس چھپن میں نو ہم آئیڈ کریں تو یہ کیا بان جاتا ہے پینسٹ اور ڈینومینیٹر نمور سے آگیا ٹویل تو یہ ہم نے لیفٹ اینڈ سائیڈ سول کر لی اب ہم چلتے ہیں اس کی رائٹ اینڈ سائیڈ کی طرف تو رائٹ اینڈ سائیڈ کیا ہے اس کی رائٹ اینڈ سائیڈ ہے ٹین اوور ٹویل فلاس ایلیون اوور منس ٹویل فلاس منس ٹری اوور فور سب سے پہلے تھوڑی سی اس میں سائیڈنگ کر لیتے ہیں پلس یہ ہے ہمارے پاس یہ منس نیچے اس کو اوپر لکھ لیں تو اس سے فرق نہیں بڑھتا یہ منس پلس منس ٹری اوور فور آگیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اپ ہمارا کیا ہے ہمارے پاس جو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے بریکٹ میں اس کا ہم نے آلشم لینا ہے اس کا ہم آلشم لے رہتے ہیں تو ٹویل ور فور کا ہم نے آلشم لیا تھا پہلے نہیں لیا ابھی دوبارہ لے لیتے ہیں تو ٹویل اور فور کا ہم کیسے لیں گے اس طرح سے ٹو پہ ڈوائیڈ کرے دو چھے بارہ دو دو چھار پھر دو پہ ڈوائیڈ کرتے دو تین چھے دو ایک دو تین ایک تین اور ایک ویسے دو دو چار چار تین بارہ ہم کیا اس کا آجاتا ہے ٹویل ٹویل کو ٹویلڈ کیا سی روان وان کو میں نے ٹویلdat کیا تو میں نے ٹویل آجاتا ہے پھر یہ مینس بیچ میں ویسے چار کو بارہ پی تقسیم کہا 3 تین تین نو ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اگر پاس آگئے ٹینوبر ٹویلیٹ مینس ٹویلیڈ میں نے ٹویلیڈ کیتنا ہوتا ہے میناس ٹویلڈ کیا ہوتا ہے ٹویل 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 ٹھیک ہو گیا نیکسٹ یہ آگیا ٹین ٹھیک ہوگا یہ آگیا اب اس کے لئے اس کے لئے آجاتا ہے ٹویل کو ٹویلڈ کی آنسر وان وان کو ٹین سے ملوکہ تو ٹونٹی آجاتا ہے ٹونٹی میں سے ٹین کو سبٹریک کرتے ہیں تو بارپس آنسر کیا جاتا ہے جس کا اس میں ہمارے پاس اچھا اس میں ایک مسٹیک ہوئی ہے یہاں پر مربست جو ٹویلو کی جگہ پر یہاں پر مربست کیا تھا مینس ٹو تھا یہ ٹویلو نہیں تھا ادھر ہی مینس ٹو تھا تو اس کا ایل شیم آیا تھا فور ان دونوں کا ایل شیم آنا تھا فور فور کو ٹو پیڈ وائڈ کے آنسر ٹو ٹو کو ٹونٹی ٹو آتا ہے پھر فور کو ٹو پیڈ وائڈ کا انسر وان کو ٹھری سے ملٹی بلائے کریں تو ٹھری آتا ہے تو یہاں بائیس میں تین ایڈ کریں تو یہ بنتا ہے پچیس اور یہاں پر اس کا ایل شیم آگا ہے اور یہ تنی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی مطلب یہاں پر آگا ہے ٹین اوبر ٹویلو اور یہاں پر آگے مینس پچیس بٹا چار ٹھیک ہو گیا آپ ان دونوں کا ایل شیم بارہ اور چار کے ایل شیم کیا آئے گا خود کو بہنے بھی نکالا ہے وہ مور صحیح تھا ٹویلو یہاں اس کا انسر آل شیم بہتا ہے ٹویلو ٹویل کو ٹویلو تیویڑ دیوائی کیا آنسر وان کو ٹین سے ملٹی بلائے کرو آ رہے ہیں پھر چاہر کو ٹویلو پیڈ کیا ٹریzی کو پچیس ملٹی بلائے کرنے تو پچھتر آجاتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوں گیا پچھتر میں سے دس نکالیں تو یہ بتا ہے پیانسٹھ پیانسٹھ بتا بارہ یہاں پر دیکھیں left hand side اس کی اور right hand side سیم آگئی تو میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ left hand side left hand side is equal to right hand side اس کو verify کرنا تا verify کر لیا تو ہم لکھیں گے hence verify hence verify third part ہمارے پاس next اس میں ہم نے کہا کرنا ہی verify کرنا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جی left hand side left hand side ہمارے تین اوہر تونٹی بلاس مینس five آور ان ٹی اب تو غیر بلاس ایک سب سے پہلے ہم تینوں faction ہیں لیکن سب سے پہلےots two actions کو والت کریں گے اس کا Training کیوں کیوں اس میں طرف پ fathers اس پر China بیٹو والا کو پہلے سوالتیایا جاتا ہے ٹڈن ٹین کا الいてes ایک پہلے چیک کرتے ہیں کیا آئے ٹوہنٹی اور ٹینی اور ٹین کو م他們 کے آتا ہے تو بعد کریں تو ایک دو زیرو دو پانچ دا تو پانچ 5 ویسے آگئے پھر 51055 1005 تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو برپاس الچم کی آتا ہے الچم ہوتا ہے پروڈیکٹ آف آل ڈیوائزر تو یہ تین ڈیوائزر ہے اس کے دو دو چار چار پانچ بیس اس کے آگیا ٹونٹی ٹونٹی کو ٹونٹی ویڈوائیڈ کیا آنسر وان وان کو فیفٹین سے ملٹی بلائی کر دیا پھر ٹین کو ٹونٹی ویڈوائیڈ کیا ٹو ڈو کو ہم اس سے ملٹی لے گا مینس 5 کے ساتھ تو وہ مر پاس آتا ہے مینس ٹین ٹھیک ہو گیا نیکسٹ یہ ٹونٹی ویسے ہی پڑے گا نیکسٹ ٹونٹی ویڈوائیڈ کیا ٹونٹی ویڈوائیڈ کیا ٹونٹی ویڈوائیڈ کیا ٹونٹی کرے تو پانچ دو دس دو ایک دو زیرو پانچ ویسے پانچ دو دس پھر فائیو آنزار فائیو آنزار فائیو پروڈکٹ آف آل ڈیوائزر یہاں پر آئی گا دو دو چار چار دو آٹھ آٹھ پانچ چالیس اس کے آگیا فورٹی تو یہاں پر اس کے آئی آنزار فورٹی یہاں پر لکھ لیتے ہیں ایک نیکسٹ سٹپ اس کے آئی آگیا فورٹی ویڈوائیڈ کیا ٹونٹی ویڈوائیڈ کریں آنسر پھر فارٹی کو فائیو ٹونٹی ویڈوائیڈ کیا ٹونٹی ویڈوائیڈ کیا ٹونٹی دس میں بارہ ایڈ کر رہے تو بنتا ہے بائیس اور ڈی نومیٹر میں ہمارے پاس ہے فورٹی یہ کاٹا جائے سکتا ہے دو پر کاٹ دو ایک دو دو ایک دو دو چار زیرو آگیا تو یہاں پر آگیا 11 آور ٹونٹی تو یہ اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہم نے سال کر لی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی رائٹ اند سائیڈ تو مزید ہم چلتے ہیں اس کی رائٹ انسر کی طرف تو لکھ لیتے ہیں جی رائٹ انڈ آر سائیڈ آر آپ سال ٹونٹی پ ویڈوائیڈ 40 ٹھیک ہو گیا اب 15 اور 20 ہم ویسے لکھ لیتے ہیں اور جو نیکس بریکٹ کے اندر اس کا ہم الچیم کرتے ہیں اس کا الچیم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا الچیم کیا ہوگا وہ چیک کر لیتے ہیں 10 اور 40 ہے اس میں denominator میں 10 اور 40 کا الچیم کیسے چیک کریں گے دو اکساہ ڈوائیڈ کریں دو پانچ دس دو دو چار زیرو پھر دو کسا ڈوائیڈ کریں پانچ تو ویسے اگر ڈوائیڈ نہیں ہوتا دو ایک دو اور زیرو پھر 5 ایسے دو پانچ دس پانچ ایک پانچ پانچ ایک پانچ تو یہاں پر الچیم کیا آئے گا دو دو چار چار دو آٹھ آٹھ پانچ چالیس یہ اس کا الچیم آگیا ٹھیک ہو گیا اس کا الچیم آیا فارٹی نیکس ٹیپ ہے کہ denominator کو اس کو دوائیڈ کریں دس کو اس پر ڈوائیڈ کریں تو آنسر کیا آجاتا ہے چار دس چار چالیس ہوتا ہے نا دس کو چالیس پر ڈوائیڈ کریں چار آجے گا اب دوائیڈ کر کے دیکھ لیں اس کو مینس فائیسے مٹیو لے کریں چار کو مینس فائیسے کیا تو یہ مینس ٹونٹی آگیا بیچ میں پلاس ویسے آگیا فورٹی کو فورٹی بھی ڈوائیڈ کیا تو آنسر وان نہ آگیا وان کو ٹویلس مٹیو لے کریں تو ٹویلو ہی آتا ہے نیکسٹ یہ آگیا فیفٹین ٹونٹی بیس میں سے بارہ نکالنے تو مرپس آتا ہے جی مینس آٹھ ڈوائیڈ کیا تو ٹونٹی بیس میں سے آٹھ نکالنے تو بنتا ہے ڈوائیڈ بیس بٹا چالیس دو ایک دو دو ایک دو پھر دو دو چار زیرو آگیا تو یہاں پر آیا گیارہ بٹا بیس مرپس لیفٹ ہنڈ سائیڈ ایڈ ایکوال ٹو رائٹ ہنڈ سائیڈ لیفٹ ہنڈ سائیڈ لائٹ ہنڈ سائیڈ کے ایکوال آگیا مرپس ٹھیک ہو گیا تو یہ ہی ہم نے فیریفائی کرنا تھا یہاں ہم پر لکھیں گے ہنس ویریفائیڈ یہ ہم نے فیریفائیڈ کار بھی ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ پور پارٹ اس کا جی ہم نے کیا کرنا ہے سو سیٹی پروپرٹی ویریفائی کروانے ہم جی آپ لکھیں گے لیفٹ ہنڈ سائیڈ تو لیفٹ ہنڈ سائیڈ کیا جی مینس فائیف اوور ٹین پلس ٹین اوور مینس ٹونٹی پلس فیفٹین اوور تھرٹی تو یہاں پر جو بریکٹ میں سب سے پہلے اس کی تھوڑی سے ہم سیٹنگ کر لیتے کیسے یہاں پر مینس نیچے آ رہے تو یہ اوپر پلس مینس مینس ہے یہ ٹین اوور ٹونٹی ہو گئے پلس فیفٹین اوور ٹھرٹی اب اس کو ہم شہر کر لیتے ہیں سب سے پہلے بریکٹ میں جو فریکشن آرین کیلشم کریں گے تو یہاں پر لیسوم دیکھیں یہ ٹین اور ٹونٹی کیلشم کیا آتا ہے ٹین اور ٹونٹی کا الچم دوکسہ ٹ 골� Church جو بیٹھ میں دو پنچ دس دو ایک دو زیرو پھر پانچ دو پانچ دس پانچ ایک پانچ تو یہاں پر الچم کیا آتا ہے دودوچہ چار پانچ 20 تو اس کا الٹھم آ گیا ٹونٹی ٹین کو ٹونٹی اللہ دیڈ cone که آنسر ٹون آ گیا ٹون کو ٹونٹی اللہ ملوک مل obligمر بلے گیا تو مینس ٹین بیچ میں منس 20 کو 20 بھی دوائیڈ کے آنسر 1 1 کو 10 سے مڈیو رہ کیا تو 10 آگیا ٹھیک 15 over 30 ادھر بھی منس 10 ہے ادھر بھی منس 10 ہے ایڈ کریں تو یہ منس 20 ہو جاتا ہے اور denominator بھی 20 ہے پلس 15 over 30 آگیا ٹھیک ہو گیا next ادھر 20 ادھر 30 ہے ان کا الچیم کریں 20 اور 30 کا الچیم دو پر ڈیوائیڈ کریں دو ایک دو دو ایک دو ایک اسل دس دو پانچ دس پھر دو پر ڈیوائیڈ کریں پانچ اور یہ 15 آگیا پھر 3 پر ڈیوائیڈ کریں پانچ ویسے پانچ تین پنڈرہ اور پھر ہم نے 5 پہ ڈیوائیڈ کریں فائیو آنسر فائیو آنسر فائیو تو یہاں پر اس کے الچیم کیا آجتا ہے 224 4 13 12 12 5 60 انکہ الچیم آگیا 60 الچیم ایک ایسا نمبر ہوتا ہے لیسٹ کومن ملٹی پال میں پہلے بتا چکوں ایسے میں ایسا نمبر ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ایک ایسا ملٹی پال ہوتا ہے جس کو جو دو ہمارے پاس ٹوانٹی اور تھرٹی کام لے رہے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹے نمبر جس کو اس کے دو نمبر پورا پورا دیوائیڈ کر سکتے ہیں اس سے چھوٹا مزید کوئی نہیں ہے جس کو ٹوانٹی اور تھرٹی پورا دیوائیڈ کر سکیں 60 60 60 30 30 30 30 30 نیچے 60 آگیا 0 سے 0 گئی 313 326 پر آگیا 1 ڈوçu اس سے آگیا oraz 1 . Regionigi Left a side saw کر لی اب اصید رہا ہم şu فراجر viu اس کی 45 مدی اور ٹھائیٹ آگیا نے فراجر���وا seen 3에 10 دführregon plus 10음outs 20 plus 1530 کہ پہلا ہم کیا کریں گے یہ منس 3 ویسے لکھ لیا پلاس یہاں پر دیکھیں منس نیچے ہے اس کو اوپر لے جائیں گے منس 10 ویسے اور یہ مر پاس آگیا 15 ویسے لکھ لیا ٹھیک ہوگا جی اب اس میں مر پاس جو یہاں پر سوری یہ 5 آتا ہے ادھر بھی 5 آتا ہے اور ادھر بھی 5 اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آجم کرنا ہے ان دو نمبر کے درمیان 20 و 30 ہم پہلے چیک کر چکے ہیں کہ آتا ہے 60 60 لگ لیا پھر 20 کو 60 ویڈوائیڈ کریں کیا آتا ہے 3 3 کو 10 سے ملٹی بلایا کریں 30 آگیا 30 کو 60 ویڈوائیڈ کے آنسر 2 2 کو 15 سے ملٹی بلایا کرتا ہے 30 آ جاتا ہے ٹھیک ہوگا جی نیکسٹ منس 5 ویڈوائیڈ منس 30 پلاس 30 0 0 و 60 یہ کیا آ جاتا ہے منس 5 و 10 0 و something 0 آگیا نیکسٹ آگیا 5 و 10 تو یہ آگیا منس 5 و 10 پانچ 1 پانچ 5 دو دس تو یہاں پر آگیا منس 1 بڑا دو لیفٹ اینڈ سائیڈ بھی منس 1 بڑا دو آئی رائٹ اینڈ سائیڈ بھی ایک بڑا دو آئی منس 1 بڑا دو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ is equal to رائٹ اینڈ سائیڈ ٹھیک ہو گیا یہاں پر لکھیں کہ hence verified یہ verified ہم نے کر لیا ٹھیک ہو گیا یہ question number جو مارے پاس 2 وہ یہاں پر complete ہوتا ہے جی یہ مارے پاس distributed property of ration number with respect to multiplication over addition and subtraction ہمارے پاس next next چھوٹی definite distributed property of ration number with respect to multiplication over addition and subtraction یہ کیا ہوتا ہے if p over q r over s and t over u are the three rational number then according to distributed property of multiplication over addition and subtraction we have three rational number مربوس given distributed property سے کیا مراد ہے اس مراد یہ ہے اس کی مربوس ایک condition ہے اور ایک condition یہ addition ہے اور یہ subtraction ہے تو یہ پی اور q مربوس ریشن number ہے اور دو ریشن number روائیں گے تو جو فرسٹ ہے یہ فرسٹ والے ریشن number سے ملٹی بلے ہوگا درمیان میں پلاس بول گا دی پھر اس اس ہی کم سیکنڈ سے ملٹی ریشن بلٹی ریشن 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 سپ سپ ٹریکشن ٹھیک ہو گیا تو یہ مربوس سپ ٹریکشن کے لیے یہ addition کے لیے تو اس سے ریٹر کچھ کوششن ہم کرتے ہیں اس سے مزید ہمیں ڈی آگیا ہوگا تو اس سپ ٹریک سپ 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 پروپرٹی ویریفائی کرنی ہے ویریفائی کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ریٹر سوال کریں اور آنسر سیم آرہے سٹار کرتے اس کا فرس کوششن لیتے ہیں اس میں فرس کوششن ہمارے باست یہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں سب سے پہلے ہم لے دیتے ہی لیف سوال کریں سب سے پہلے ہم بریکٹ والے جو دو ہمارے پاس ریشن نمبر ان کو سوال کریں یہ فرس ٹھیک نمبر اس کو ویسے لکھ لیں گے ان کو سوال کرتے ہیں لیکن دیکھیں دیکھیں پلاس آرہ تو اس کے ایلشم کریں دونے ڈیومیٹر سیم ہیں ایک ایلشم نیکسٹ اب یہ مربس منس ٹو اوور فائی ویسے آگیا ملٹی پلائے ایٹ میں ایڈ کریں ایلیومن آگی آجتا ہے اوپر نیچے دیکھ کٹتا کریں ملٹی آگے تو ٹو کو ایلیومن سو ملٹی بلائے جاتا ہے ملٹی ٹو اور نیچے فائی کو نائن سو ملٹی بلائے کریں گا تو پورٹی فائی بن جاتا ہے تو یہ مربس اس کی لیفٹ ہنڈ آگی ٹھیک ہو گیا اسی در ہم اس کی سو کرتے ہیں رائٹ ہنڈ سائی تو مربس کیا ہے مینس ٹو آور فائی ٹھری آور نائن پلاس مینس ٹو آور فائی ملٹی ایٹ آور نائن اس کو سو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو سو کیسے کرنا دونوں بریکٹ کے اندر آگئے پہلے فرس والے کو سو کرنے پھر سیکنڈ کو پھر ایڈ کر لیں جی فرس والا دیکھیں اس میں آپ اوپر نیچے کو کرتا ہو نہیں مینس ٹو نیومی 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 سیکسٹین اور پھر فائیو کو نائن سے کیا تو یہ فورٹی فائیو ان کا سیم آتا دونوں کا جب سیم ہو تو ہم ایک لی 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 آگیا فورٹی فائیو کو فورٹی فائیو دوائیو آگیا پلاس منس منس فورٹی فائیو فورٹی دوائیو آگیا وان اور سکسٹین کو جب ملٹی پلاس سکسٹین آجاتا نیکس انہوں کو ایڈ کرتے ہم بن جاتا ٹونٹی ٹو آور فورٹی فائیو دیکھ لی لی آگیا سیم آتی ہے ہم یہاں پر لاز پہ کہہ سکتے ہیں لی لی آگیا ٹو رائی آگیا ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس ہے ہنس لیا کہ رائی آگیا سیکنڈ پار مرباز ہی اس میں سب سے پہلے ملٹی پلائے سکس سیم پلاس نائن آور فور ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے لکھیں کہ ٹین آور ایس لکھ دیتے ہیں یہ بریکٹ میں دیکھ دو فرکشن آ رہی ہیں ان کام ایل شم لیں گ تو ان کا آل شم لیتے ہیں سیون اور فور کا آل شم کیا آئے گا سیون فور دو ساتھ ڈیوائیڈ کریں ساتھ نہیں ہوتا اس کو ویسے لکھ لیں دو دو چار پھر دو پہ ڈیوائیڈ کریں ساتھ ویسے دو ایک دو ساتھ ایک ساتھ ایک ویسے آگیا تو یہاں پر اس کے آل شم دیکھیں تمہار پاس کیا آتا ہے دو دو چار چار اور چار ساتھ اٹھائیس اس کے آل شم آگیا اٹھائیس اس میں آل شم اٹھائیس لکھ لیتے ہیں ساتھ کو اٹھائیس پہ تقسیم کریں چار آتا ہے چار کو چھ ملٹیپلے کرے تو یہ بن جاتا چوبیس پلاس چار کو ٹوانٹی فور ایڈ کر لیتے چار تین سات اور یہ آگیا آٹھ تو یہاں آگیا ایٹ سی آگیا ٹوانٹی ایٹ آگیا ٹھیک ہو گیا اب اوپر نیچے دیکھیں کچھ کٹتا ہے یہ کٹتا ہے پانچ دو دس یہ دو پہ کٹ گیا اور یہ بھی دو ایک دو چار دو ملٹیپولئے کروائیں تو کیسے ہاتا ہے 5 کو 7 ملٹیپولئے کیا 5 آگیا 3 کیا 5 8 40 اور 3 45 نیچے 11 14 ملٹیپولئے کرنا تو 14 کو 11 سے ملٹیپولئے کروائے لیتے ہیں 4 1 4 1 1 1 4 5 1 1 4 5 1 1 2 یہاں پر آگیا 154 تو یہ 10 11 ملٹیپولئے 6 7 10 11 9 4 ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو سوال کرتے ہیں نیکسٹ اب یہاں پر دیکھیں جی ایک دہمہ بیسے لکھتے ہیں 10 11 ملٹیپولئے 6 7 اور 10 11 9 4 اب اس کو بیسے کیوں نہیں کہا اوپر نیچے دیکھیں کچھ کٹتا تو کار لیں ادھر باقی باقی بیسے لکھ یہاں تو نہیں کٹتا اس کو ملٹیپولئے کروالیں گے 10 کو 6 ملٹیپولئے 60 آگیا 11 کو 7 ملٹیپولئے 77 آگیا اس میں دیکھیں 2 2 4 2 5 10 تو یہ 5 9 45 اور نیچے 11 11 12 12 22 آگیا ٹھیک ہو گیا جی انہوں نے ملٹیپولئے کروالیا اب ان کا آلشیم کریں گے اب ان کا نیکسٹ آلشیم کریں گے 77 اور 22 کا آئے گا اس کے لئے ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں 77 اور 22 کو اس طرح سے چیک کر لیتے ہیں ان کا آئے گا 2 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں 7 بھی نہیں ہوتا 7 7 نہیں ہوتا اس کو 2 12 12 12 7 پر چیک کریں 7 7 7 7 11 11 11 ساتھ ڈیوائیڈ کریں 11 11 11 11 12 14 14 14 11 12 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 154 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 پر تقسیم کریں گے تو مر پاس آ جاتا ہے آنسر ساتھ بائیس کو تقسیم کریں ایک سو چمون پر اس طرح سے ایک سو چمون کو بائیس پر تقسیم کیا تو کیا آ گیا بائیس کو ساتھ سے ملٹیپلئے کرے ساتھ دو چودہ اور یہ آ جاتا ہے سوری یہ آ جائے گا اس میں سوری ساتھ نہیں آتا بائیس کو تقسیم کریں ایک سو چمون پر تو کیا آئے گا اس کو کاٹ کے دیکھ لیتا ہے اگر اس طرح سے دو پر کاٹے دو پر کاٹے ساتھ دو چودہ ایک آسل بارہ چھے دو بارہ دو ایک دو دو ایک دو اور یہاں میں سیمنٹ سیمنٹ آ گیا تو یہ مر پاس وان پیفٹی فور آیا تھا ساتھ چودہ اور چودہ کو گیارہ سے ملٹیپلئے کیا تو مر پاس ایک سو چونہ آیا تھا اب بائیس کا دیکھیں تو بائیس کو ایک سو چونہ پر تقسیم کریں تو یہ مر پاس آ گیا ساتھ دو چودہ ایک آسل بارہ چھے دو بارہ یہ چھتر آ گیا اور یہاں پر آ گیا دو ایک دو دو ایک دو تو بائیس جو ہے بائیس کو سپی ڈوائیڈ کریں تو مر پاس آ جاتا ہے ایک سو چونہ پہ دو بائیس کتے ہیں بائیس کو تو مر پاس کیا آ جہاں دو پر کار رہتے ہیں تو یہ آ جائے گا دو ایک دو ڈو ایک دو اسے دو ữa دو پر کٹا ساتھ دو چودہ اکہ سان چودہ ایک آسل گیا چودہ سات دو چودہ گیارہ گیارہ ساتس تترہ گیارہ لاتا سو چودہ گیا شحیس کو ایک سو چونہ پر دوائیڈ کیا کیا تو آن سے آگیا سیمن پر ایک سو چونہ 3 7 4 283 31 تو یہاں اس کا جو آنسر ہمارے پاس آجاتا ہے جی وہ آجاتا ہے 300 15 ان کو ایڈ کر لیتے ہیں 05 میں ایڈ کیا تو 5 پھر 1 کو 2 میں ایڈ کیا تو 3 اور 3 کو 1 میں ایڈ کیا تو 435 بٹا 154 تو یہاں مر دیکھیں اس کی لیفٹ نٹ شائد بھی یہ ہی ہمارے پاس آئی ہے 45 بٹا 154 اور اس کی رائٹ نٹ شائد بھی مر بس کیا ہے 35 بٹا 154 تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ نٹ شائد کی دیکھو بل ٹو رائٹ ہنٹ سائیڈ تو یہ ویریفٹ کرنا تھا ہم نے ویریفٹ کر دیا ہنس ویریفائیڈ تو یہ ہم نے ویریفٹ کر لیا ٹھیک ہو گئے جی جی نیکس تھرڈ بارڈ ہے جی ڈیسٹریبیوٹی پروپٹی ویریفٹ کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں یہاں پر لیفٹ ہنٹ سائیڈ تو وہ ہمار پاس ہے فیفٹین اوور سکسٹین ایٹ اوور ٹویل فیلس ٹو اوور سکس تو فیفٹین اوور سکسٹین تو ویسی آ جاتا ہے اور یہاں اس کا میلشم لے لیں گے تو ٹویل ورسکس کے ایلشم کرتے ہیں تو ٹویل ورنڈ سکس کیسے آگا دو پر ڈوائٹ کریں دو چھے بارہ دو پر ڈوائٹ کریں دو تین چھے پھر دو پر ڈوائٹ کریں دو تین چھے تین تین ایک تین تین ایک تین تو یہاں پر ایلشم جو ہے دو دو چار چار تین بارہ یہ اس کا ایلشم آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا ایلشم آ گیا بارہ بارہ کو بارہ پر تقسیم کریں ڈوائٹ کریں آنسر وان وان کو ایٹ سو ملٹی بلے گیا تو ایٹ ہی آگیا منس چھے کو بارہ پر تقسیم کریں آنسر مرپس آتا ہے ٹو ٹو کو ٹو سے ملٹی بلے گیا تو فور آ گیا تو یہاں پر مرپس آ گیا ففٹین آور سکسٹین آٹھ میں سے چار نکالیں تو آتا ہے چار اور یہاں پر آ گیا بارہ اس کو مزید دے کے اوپر نے چکٹا ہے کار لیتے بج ملٹی بلے کروا دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی چار ایک چار 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 سولہ پھر یہ بھی تین پر کٹتا ہے یہ بھی تین پر کٹتا ہے پانچ ایک پانچ اور چار چار سولہ یہ لیفٹ اینڈ شائیڈ نیکس ٹام دیکھیں اس کی رائٹ اینڈ شائیڈ تو رائٹ اینڈ شائیڈ اس کی کیا ہے جی فیفٹین آور سکسٹین ایٹ آور ٹویل فیفٹین آور سکسٹین ملٹی پلائر ٹو آور سکس اس کو سول کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں اوپر نیچے کچھ کٹتا ہے کار لے در بے باقی سول کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آٹھ ایک آٹھ آٹھ دو سولہ یہ کٹ گیا یہ بھی تین پر کٹتا ہے یہ بھی تین پر کٹتا ہے چار تین بارہ پانچ تین پندرہ ٹھیک ہو گیا پانچ ایک پانچ دو چار آٹھ یہ آگئے میانس اس میں دیکھیں کچھ کٹتا ہے تو کار لیتے ہیں دو ایک دو دو آٹھ سولہ ٹھیک ہو گیا اب یہ بھی تین پر کٹتا ہے یہ بھی تین پر کٹتا ہے تو پانچ تین پندرہ اور یہ دو تین چھے اوپر مرمز آگیا فائف اور نیچے مرمز آگیا آٹھ دو سولہ ٹھیک ہو گیا اب آٹھ اور سولہ یہ دونوں فریکشن کے ڈرومیٹر میں آ رہے ہیں تو ان کے لیشن کے آئے گا وہ نکال لیتے ہیں یہاں پر لیشن نکالنے کا طریقہ میں آتا روٹی ڈورť وقت کریں دو چار آٹھ دو آٹھ سولہ پھر دو پس بیro ایک دو دوچار دو ایک دو دودودو چار دو ایک دو تو یہاں اس کا آجیم کیا آتا ہے دو دو چار دو شار دو سولہ اس کے س correspondent کی آگیا 16 آگیا یہاں لکھنے کے کار ٹھیک کرنے گا هم کیا ٹ PCR و آتے ہیں ٹھیک کو آپ گفئی ملٹی ب resist کیا تو ٹین پھر سکسٹین کو سکسٹی ملوائیڈ کا انسر ون ون کو فائیسی مجھلے کیا تو فائیس دس میں سے پانچ نکالنے کے تو پانچ بٹا سولہ لیفٹ انڈ شائیڈ بھی یہ آتی ہے اور رائٹ انڈ شائیڈ بھی یہ آگئی تو لیفٹ انڈ شائیڈ رائٹ انڈ ایکول ہوگی تب کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ انڈ شائیڈ is equal to رائٹ انڈ شائیڈ تو ہم ادھر کہہ سکتے ہیں ہنس ویریفائیڈ ہاں ویریفائیڈ ہو گیا نیکسٹ فور پارٹ ہے اس کا تو اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جی لیفٹ انڈ شائیڈ لیفٹ انڈ شائیڈ ہمارے سے مینس فور اوور سکس ملٹیپلائے ایٹ اوور ٹین مینس فور اوور فائیف اس میں ہم نے کہا کرنا ہے جی مینس فور اوور سکس ویسے لکھ لیا اور اس کا ہم نے ہم نے اس کا ہم نے ہم کرنا ہے توательно فائیف کے ہم کریں تو کیا آئے گا اسی نکال لیتے ہیں اور پائیف کیسے نکالتے ہیں اس طرح سے 2 پر ڈوائڈ کر رہے 5 دو دس پانچ ایک پانچ پھر 5 پہ دوائڈ کر رہے 5 155 1505 505 تو یہاں پر اس کے ہم کیا جاتا ہے دو پانچ 10 اس کے آگے ٹین کو ٹین بھی ریڈ ہی انصر ون ون کو ایٹھ سے ملٹیپلائے کیا تو ایٹھ ہی بیچ میں منس ویسے آگیا پانچ کو دس پہ تقسیم کیا دو آگیا STAR دو کو چار داخل آٹھ میں سے آٹھ نکالا 0 آگا ہے 0 آگا ہے 0 آگا ہے 0 آگا ہے جس سے ملٹیپلی ہوتی تو اس کو 0 کر دیتا ہے اس کا کیا جاتا ہے 0 آجاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ لیپ ٹھول کر لی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے رائٹ آنڈ سائیڈ پر تو رائٹ آنڈ سائیڈ کیا جی منس 4 اور 6 ملٹیپلائے 8 by 10 منس منس 4 și six ملٹیپلائے 4 x 5 ٹھیک ہو گیا اب اس کو سوال کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کچھ کٹتا ہے کار لیے در باقی وہیسے سوال کر لیتے ہیں تو یہ بھی دو پہ کٹتا ہے دو دو چار یہ بھی دو پہ کٹتا ہے دو تین چھے یہ بھی دو پہ کٹتا ہے دو دو چار آٹھ اور یہ بھی دو پہ کٹتا ہے پانچ دو دس اب اوپر ہے جی ٹو اور فور اس کو ملٹیپل ہے کروا دیں ٹو فور دار ایٹ اور نیچے تین پانچ پندرہ منس اس کو سال کر آئیں جی یہ آجے گا جی اوپر نیچے دیکھیں یہ دو پر کٹتا ہے دو دو چار دو تین چھین یہاں پر آگا ہے منس فور ٹو ایٹ اور نیچے تین پانچ پندرہ آگا ہے ٹھیک ہو گیا اب منس ایٹ ویسے آگا ہے نیچے فیفٹین پلس منس سری منس منس پلس اور ایٹ اور فیفٹین یہ منس کا یہ پلس کا کٹ گیا اور یہاں پر دیلٹ آگیا زیرو لیفٹین سائیڈ بھی زیرو آئی ریٹین سبھ زیرو آئی تو میں کہہ سکتا ہوں لیفٹین سائیڈ جیس ایکول ٹو رائٹین سائیڈ ہینس ویریفائیڈ تو یہ ہم نے ویریفائیڈ کرنا تھا وہ ویریفائی کر لیا تو یہاں پر جو فور پارٹ ہے کوئسن نمبر تھیری کا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں پر کوئسن جو ایکسرسائز مارے پاس ہے وان پائنٹ فور وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے مجھو امید ہے سب بچوں کس کی سمجھ آئیے ہوگی آپ کو اس میں جو بھی کوئسن دیکھنا ہے تو آپ ٹائم کوڈ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کوئسن ہر ایک پارٹ کو میں انشاءاللہ ٹائم کوڈ پر دے دوں گا اور ٹائم کوڈ کی مدد سے آپ اس میں جو ڈیفینیشن یوز ہوئی وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کے اندر جو کوئسن ہم نے کیا ہے جو پارٹ کیا ہے وہ پارٹ بھی آپ تلاش کرتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ذریعے درور شیئر کہہ کریں نیکسٹ ویڈیو تاکیلی اللہ حافظ